اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حمد علی اور میں آج سب کے ساتھ حاضر ہوں ریڈیالوجی کلاس میں اور ٹاپک ہمارا ہے ایکسٹرے ایمیجنگ سسٹم تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ریڈیالوجی میں تو ہمارے ساتھ ڈیفرنس سسٹمز ہیں ہماری کا آلٹر سونڈ کا ٹھیک ہے آلٹرز یہ ڈیفرنس سسٹمز ہیں لیکن ایکسٹرے جس موڈیوٹیز میں فروڈیوز ہو رہی ہے جہاں سے یوٹیلیزیشن ہمارا ایکسٹرے میں ہوتی ہے جس طرح کی سیریسکین ہے یا فلوروسکوپی ہے یا ایکسٹرے ہے تو اس میں ہمارے سسٹم ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور ایکسٹرے ایمیجنگ سسٹم جو ہے وہ پردو ڈیوائیڈ ہوڑ چکا ہے ایکسٹرے ٹیوب کو فریٹنگ گنسول کو یا فریٹنگ سسٹم کو یا ہائی اولٹیج جنریٹر کو تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایکسٹرے ٹیوب وہ فارٹ ہوتی ہے ایمیجنگ سسٹم کا جہاں پر ایکسٹرے کی ایکسٹرے کی فروڈیکشن ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یوٹیلائز ہوتی ہے ڈائیگنوزیس فرفس کے لیے اور ٹریٹمنٹ فرفس کے لیے لیکن اس ایکسٹرے ٹیوب کو چلانے والے کو ہم اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں اپریٹنگ سسٹم اور ایکسٹرے ٹیوب کو چلانے والے یا ان دونوں کو رن کرنے والے کو ہم ہائی اولٹیج جنریٹر کہتے ہیں کیونکہ اپریٹنگ سسٹم کو ایکسٹرے ٹیوب کو پروائیڈ کرنے والا کرنٹ جہاں سے مل رہی ہوتی ہے وہ ہے ہائی اولٹیج جنریٹر ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرے ٹیوب کے دسکرشن کرتے ہیں کہ ایکسریٹیوب جو تھی ہے ہمارے ساتھ ایکسری ایمیجنگ سسٹم کا ایک بہت ہی اہم کمپولنٹ ایک حصہ ہے جس جو پروٹیکٹیوب ہاؤسیں کے اندر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکسٹرنل سٹکچر ایکسریٹیوب کا وہ ہے تری فارس پر ڈیوائٹ ہو چکا ہے دوسرا سب وہ ایکسریٹیوب سسٹم سٹکچر ہے جس کی وجہ سے ایکسریٹیوب کو مدد مل رہی ہیں جہاں سے آپ نے آپ کو ڈیریکٹ کر رہی ہے اور دوسرا ہے پروٹیکٹنگ ہاؤسنگ جس وجہ سے یہ محفوظ ہے اس کو پروٹیکٹنگ ہاؤسنگ کہتے ہیں گلاس اور میٹل انکلوزر وہ کورنگ ایکسریٹیوب کا تو وہ گلاس سے ہو چکی ہے یا میٹل سے تو یہ رہا ایکسٹرنل سٹکچر ایکسریٹیوب کے اور ایکسریٹیوب جو ہوتی ہے اور ہاؤسنگ پروٹیکٹنگ ہاؤسنگ جو ہوتی ہے یہ دونوں بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں اسی لئے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ریڈیالوجسٹ اور ٹیکنالوجسٹ ان کو اپنے اس پوزیشن میں لائیں جس پوزیشن میں پیشنٹس کی ڈائیگنوزز کے لیے ٹیٹمنٹ کے لیے یوٹیلائز ہو سکے تو اس کے اب بات کرتے ہیں کہ جو میترز ہیں جس وجہ سے ایکسریٹیوب کو مدد مل رہی ہے جہاں سے آپ کو دیریکٹ کر رہی ہے ٹیک ہے تو اس میں سب سے فیالا سپورٹ سسٹم ہے سیلنگ سپورٹ سسٹم سیلنگ سپورٹ سسٹم مو سپورٹ ہوتی ہے جو چت سے ایکسریٹیوب کو ہلپ مل رہی ہے مدد مل رہی ہے جہاں سے یہ لٹکا ہوا ہے تو اس کو ہم سیلنگ سپورٹ سسٹم کہتے ہیں اس کا ایکزمپل ہمیں ساتھ ہے ڈی آر جو استعمال ہوتی ہے ٹیک ہے ویٹیٹال نیوگ آپ کے جو سسٹم ہے وہ سیلنگ سپورٹ سسٹم مو سٹلی ہوتی ہے پلوٹ سیلنگ سپورٹ سسٹم مو س abusive سپورٹ سسٹم ہیں جو نیچے فرش سے سپورٹ میل رہی ہے ان فلور ٹیوب کو اور اس کی ڈیریکشن جوتی ہے وہ سیلنگ کی طرف ہوتی ہے تیسرہ ہے سی آم سپورٹ سسٹم جو کلوروسکوپی کا ایکزامپل ہے سی کے شکل میں ایک سی ٹیوب کو سپورٹ مل رہی ہے تو اس کو ہم سی آم سپورٹ سسٹم کہتے ہیں